اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنہ گوش اس کو مٹکا گوش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ تر مٹی کی ہانڈی میں ہی بنایا جاتا ہے میں آج اس کو پریشر ککر میں بناوں گی تو چلیے کنہ گوش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کنہ گوش بنانے کے لئے آدھا کلو گوش گونز کے ساتھ لے لیا ہے میں نے گوش کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے کنہ گوش بنانے کے لئے ایک سپیشل مسالہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون سابت دھنیا 2 سپون کالی مرس سابت جائفل جویتری کا میں نے پورٹر لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون تین ادد بڑی الائچی آٹھ ادد چھوٹی ہری الائچی اور چار سے پانچ دال چینی کے ٹکڑے اور دس سے بارہ لونگ ایک بادیان کا پھول باقی سپائسز میں ہمارا ہے نمک ون ٹیبل سپون سرک مرچ ون این ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون پیاز میں نے دو عدد میڈیم سائز لے لیے اب ہم یہ مسالے ڈرائی روست کریں گے ان تمام مسالوں کو ہم ایک پین میں ڈال لیں گے اور روست کر لیں گے ان مسالوں کو ڈرائی روست کریں گے بلکل لو فلیم پر تاکہ ان کی نمی نکل جائے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے تو ہم اس کو برائنڈ کر لیں گے اور ایک باریک سا پورڈر بنا لیں گے تو چلیے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد میں میں اسی میں گوشت سامل کر دوں گی ادریک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ڈال دوں گی اسی میں آپ سپائسز ایٹ کریں گے نماغ، سرک، ملچ، حلدی، پیاز جو ہم نے سلائس کٹ کر کے رکھی تھی وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اب جو ہم نے کنہ مسالہ سپیشل رڈی کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور پانی، تین کپ پانی شامل کر کے پریشنر کوکر کو بند کر کے ہم گوشت گلنے کے لیے تقریباً رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں گوشت ہو گیا ہے ہمارا تقریباً گل چکا ہے تیار پر ہے اب اس میں ہم گریوی شامل کریں گے گریوی کے لیے میں نے آٹا گھول کر پانی میں رکھ لیا اب اس کو میں آہستہ آہستہ سے شامل کرتی جاؤں گی اور چمچ ہلاتی جاؤں گی تاکہ لمس نہ پڑے اب یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا شوربہ تیار ہو گیا ہے اب اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں ایک سائٹ پر میں نے دیکھیں پیاز کو براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تڑکہ ہو گیا تیار اب اس میں ہر دنیا چاہیں تو آپ ہری مرچ بھی اسی وقت کٹ کر ڈال دیں ونہ لیدہ سے بھی سرف کر سکتے ہیں اور میں نے دیکھیں ادرک جولین کٹ کر لیے تھوڑی سی ابھی ڈالیے تھوڑی سی میں اس کے ساتھ سرف کروں گی کیونکہ بہت اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ اور گرم گرم نان کے ساتھ اس کو پیش کریں یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تینک یو